حضرت عمر بن شعائب کے پردادہ محترم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھے تھے کہ آپ کے پاس قبیلہِ حوازن کا وفض حاضر ہوا اور انہوں نے کہا اے محمد ہم ایک اصل عرب قبیلہ ہیں اور ہم پر جو مسئبت نازل ہوئی ہے آپ اس سے بہت خوبی واقف ہیں لہذا آپ ہم پر نازل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مال لینا پسند کرلو یا اپنی عورتیں اور اپنے بچے وہ کہنے لگے آپ نے ہمیں مال اور خاندان میں سے ایک چیز پسند کرنے کو فرمایا ہے تو ہم اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو پسند کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور عبد المطلب کے خاندان کے حصے میں آئے ہیں وہ میں نے تمہیں دے دیئے جب میں زہر کی نماز سے فارع ہوں تو تم کھڑے ہو کر کہنا ہم مومنین سے اپنی بیوی بچے واپس لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کے خاص کار ہیں جب لوگوں نے زہر کی نماز پڑھ لی تو انہوں نے کھڑے ہو کر یہی بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور عبد المطلب کے خاندان کے حصے میں آیا ہے وہ تو تمہارا ہو گیا مہاجرین کہنے لگے جو ہمارے حصے میں آئے ہیں ان کا اختیار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے انسار نے بھی کہا جو کچھ ہمارے حصے میں آیا ہے اس کا اختیار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اقرع بن حابس نے کہا میں اور بنو تمیم تو کسی کو اختیار نہیں دیتے عیینہ بن حس نے کہا میں اور میرا قبیلہ بنو فزارہ بھی اپنے حصے میں کسی کو اختیار نہیں دیتے عباس بن میرداز نے کہا میں اور میرا قبیلہ بنو سلیم بھی اختیار نہیں دیتے بنو سلیم اٹھ کھڑے ہوئے اور گہنے لگے تو غلط کہتا ہے جو کچھ ہمارے حصے میں آیا ہے اس کا اختیار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو انہیں ان کی عورتیں اور بچے واپس کر دو البتہ جو شخص اس غنیمت سے اپنے حصے کو برقرار رکھنا چاہے تو اسے اس حصے کے عوض چھے چھے اونٹ مل جائیں گے اس مال میں سے جو پہلے پہل اللہ عز و جل ہمیں عطا فرمائے گا لیکن اب وہ اپنا حصہ چھوڑ دے پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تو لوگ بھی سوار ہوئے اور آپ کو گھیرے میں لے لیا کہ ہمیں غنیمت تقسیم کر دیجئے حتیٰ کہ انہوں نے اس دھکم پیل میں آپ کو ایک درخت تک پہنچا دیا آپ کی چادر درخت کے کانٹوں میں پھنس گئی آپ نے فرمایا اے لوگو مجھے میری چادر تو واپس کر دو اللہ کے قسم اگر تمہاری لئے میرے بات دیہامہ کے درختوں کے برابر اونٹ ہوتے تمہیں وہ سب تمہیں تقسیم کر دیتا پھر تم مجھے بخیل یا بوزل یا جھوٹا نہ پاتے پھر آپ ایک اونٹ کے پاس آئے اس کے گوہان سے کچھ اونٹ اکھاڑی اور اپنی دو انگلیوں کی درمیان پکڑ کر ارشاد فرمایا سنو اے لوگو میری لئے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں اتنا بھی نہیں علاوہ خمس یعنی پانچ فے حصے کے اور وہ بھی واپس تمہیں ہی مل جاتا ہے یہ سن کر ایک آدمی بالوں کا ایک اچھا لے کر اٹھا اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے اپنے اونٹ کا نمدہ درست کرنے کے لئے یہ کچھ چھا لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں جو تو میرا اور عبد المطلب کے خاندان کا حصہ تھا وہ تجھے معاف ہے باقی کو تو جانے وہ شخص کہنے لگا اس معمولی سی چیز کا یہ مرتبہ ہے مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں اور اس نے اسے پھینک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سوئی اور دھاگے تک یعنی مال غنیبت میرے پاس پہنچا دو کیونکہ خیانت قیامت کے دن خیانت کرنے والے کے لئے عیب اور آر بن جائے گی سنن نسائی حدیث نمبر 3718 حضرت عمر بن شویب کے بردادہ محترم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص حبا کر کے واپس نہیں لے سکتا مگر والد اپنی اولاد سے واپس لے سکتا ہے اور حبا کر کے واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قیہ کر کے پھر چاٹتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر 3719 حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو عطیہ دے تو پھر اس کے لئے جائز نہیں کہ اسے واپس لے مگر والد اپنی اولاد کو جو عطیہ دے اسے واپس لے سکتا ہے اور جو شخص تخفہ دے کر واپس لیتا ہے وہ کتے کی طرح ہے جو کھاتا ہے حتیٰ کہ جب ضرورت سے زیادہ سیر ہو جاتا ہے تو قیہ کرتا ہے پھر اپنی قیہ کو چاٹنے لگتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر 3720 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبہ کر کے واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو قیہ کرتا ہے پھر اپنی قیہ چاٹنے لگتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر 3721 حضرت تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لئے جائز نہیں کہ کوئی چیز حبہ کرے پھر اسے واپس لے مگر باپ اپنے اولاد سے واپس لے سکتا ہے حضرت تعالیٰ نے کہا جب میں بچہ تھا تو میں سنا کرتا تھا کہ قیہ چاٹنے والا لیکن اس وقت مجھے یہ علم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے شخص کی مثال بیان کی ہے اور فرمایا جو شخص ایسے کرے اس کی مثال کتے کی طرح ہے جو کھاتا ہے پھر قیہ کرتا ہے پھر اپنی قیہ چاٹتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر 3722 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقہ یا تحفہ دے کر واپس لیتا ہے وہ کتے کی طرح ہے جو اپنی قیہ میں لوٹ جاتا ہے یعنی اسے کھا لیتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر 3723 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقہ کر کے واپس لیتا ہے اس کی مثال کتے کی طرح ہے جو قیہ کر کے اس میں لوٹ جاتا ہے یعنی اسے چاٹنے لگتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر 3724 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدقہ کر کے اسے واپس لے لیتا ہے اس کی مثال کتے کی طرح ہے جو قیہ کر کے اسے چاٹتا ہے امام عوضائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے محمد بن علی بن حسین سے سنا وہ یہ حدیث عطا بن عبیراباہ کو بیان کر رہے تھے سنن نسائی حدیث نمبر 3725 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبا کر کے رجوع کرنے والا اپنی قیہ چاٹنے والے کی طرح ہے سنن نسائی حدیث نمبر 3726 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توفے میں رجوع کرنے والا اپنی قیہ چاٹنے والے کی طرح ہے سنن نسائی حدیث نمبر 3727 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں بری مثال کا مستاق نہیں بننا چاہیے توفہ دے کر واپس لینے والا اپنی قیہ چاٹنے والے کتے کی طرح ہے سنن نسائی حدیث نمبر 3728 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پر بری مثال صادق نہیں آنے چاہیے ہبا کر کے رجوع کرنے والا کتے کی طرح ہے جو اپنی قیہ چاٹتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر 3737 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری مثال ہمارے لئے مناسب نہیں ہبا واپس لینے والے کی مثال کتے اور اس کی قیہ جیسی ہے سنن نسائی حدیث نمبر 3730 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغفہ دے کر واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو قیہ کرتا ہے پھر اس قیہ کو چاٹنا شروع کر دیتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر 3731 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبا کر کے واپس لینے والا اپنی قیر چاٹنے والے کتے کی طرح ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار ساتھ سبتیس حضرت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لئے حالان نہیں کہ وہ عطیہ دے کر واپس لے مگر والد اپنی اولاد کو عطیہ دے کر واپس لے سکتا ہے اور جو شخص عطیہ دے کر واپس لیتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جو کھاتا ہے حتیٰ کہ جب ضرورت سے زیادہ سیر ہو جاتا ہے تو قیع کر دیتا ہے پھر دوبارہ اسے چاٹنا شروع کر دیتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار ساتھ سو تین تیس حضرت تعووس رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ تخفہ دے کر رجوع کرے البتہ والد کر سکتا ہے حضرت تعووس نے کہا میں بچوں کو یوں کہتے سنتا تھا وہ کہہ رہے ہوتے وہ یہ اپنی قیع چاٹنے والے لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطور مثال بیان فرمایا ہے حتیٰ کہ مجھے یہ حدیث پہنچی جو شخص ہبا کر کے واپس لے اس کی مثال کتے جیسی ہے جو اپنی قیع چاٹتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار ساتھ سو چونتیز حضرت تعووس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی شخصیت نے بتایا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہبا کر کے رجوع کرتا ہے اس کی مثال اس کتے جیسی ہے جو کھاتا ہے پھر قیع کرتا ہے پھر اپنی قیع چاٹتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار ساتھ سو پہنتیز